دیں گے اب ان سب کے نظریات اور خیالات آہستہ اہستہ بدلنے ابن زیادہ سوچ میں کہ امام مسلم کو کیسے تلاش کرے اس زمانے میں جاسوسی کا طریقہ یہ تھا کہ مسجدوں میں جا کر بیٹھ جاؤ اور لوگوں کے چہرے پڑھو جس آدمی کے چہرے سے پتا چلے کہ بھئی کوئی کام کی بات اس سے ملے گی اس کے قریب جاؤ اس سے راہو رسم بڑھ چنانچہ ابن زیادہ نے اپنے غلام ماکل کو جاسوسی کے طریقے سکھائے اور تین ازار درم دیئے وہ چلا اور محلہ کندہ کی جامعہ مسجد میں اب مغرب کی نماز کے وقت لوگ زیادہ جمع ہوتے ہیں یہ نماز پڑھتا اور نماز میں دوسروں کے لوگوں کے چہرے دیکھتا ایک دن اس نے دیکھا کہ سب لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے ایک صاحب ہے جو وضائف پڑھ رہے ہیں نفل پڑھ رہے ہیں وضائف پڑھ رہے ہیں نفل پڑھ رہے ہیں اس نے جب یہ دیکھا تو ان کے قریب آکر بیٹھتا ہے اچھا بھئی میں نے کلاب سے اعلان کیا تھا کہ کارکون نے ہمارے چندہ کر دی وہ آپ تمام حضرات توجہ کان چہرہ میری طرف ہاتھ جے بھی ہمارے دوست نباب آئیں گے چندے کے لئے آپ حضرات سنزاری شہاب حضرات ان کے ساتھ آمون فرمائیں ہمارے جلسے جو ہیں وہ آپ بھی کتابوں سوتے ہیں آپ جانتے ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ تعداد میں مجورٹی میں اہل سنت پڑھتے ہیں اور سب سے زیادہ پرامن بھی ہم ہی لوگ ہیں ہم سے کبھی بھی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہوا لوگ تو دو دو تین دن جنازے سال کو اٹھاتے ہوں گے ہم دیترے سٹھ جنازے ایک ساتھ ہوں گے تو ہم سے زیادہ پرامن کون ہوگا ہم نے اس ملک کو بنایا ہمیں اس ملک کو بچانے والے ہمارے پاس کوئی ریال اور لالل کا معاملہ نہیں ہوتا آپ حضرات کا تعامل ہون ہے آپ حضرات اگر اس میں تعامل کریں گے کوئی اس کی صلح چلے گا تو میں امیز دواسی کو تیق ہونے کامل رکھتا ہوں کہ آپ حضرات سب جو اللہ تعالی نے آپ کو دیا اپنی امت طاقت کی مطابقی ابن زیاد کا غلام ماکر اس نے دیکھا کہ ایک آدمی سب تو چلے گئے اور وہ مسجد میں بیٹھ کر کر خداعب ان کے پاس آسان جب وہ نماز سے پاری کیا تو سلام کیا اور کہا حضرت میں ملک شام سے آیا میں اہلِ بیعت سے مخبت کرتا ہوں مجھے پتا چلا کہ رسول اللہ کے خاندان کے ایک فرزند یہاں پر آئے ہوئے ہیں حضرت میں ان سے ملنا چاہتا ہوں اور میرے پاس کے ملنے کمائی دین ہزار ہے یہ میں ان کے نظر کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرما بیعت نے سارے دن مسجد میں تھے تو نے ان سے کیوں نہیں موشو میں ملا مجھ سے موشنے کے لئے دیئے تھا کہ لگتا آپ کے چہرے سے مجھے سعادت کے آثار شرافت کے آثار ہمایاں نظر آ رہے ہیں معلوم ہوتا آپ ان کے کوئی خاص آس بھی اب یہ اس کے موقع میں آئے ہیں اے لگا اچھا ٹھیک ہے عشاء کے بعد عشاء کے بعد اس کو لے کر حضرت امام مسلم کے بعد موچے اس نے آتے ہی آپ کے قدموں میں گر گیا ہاتھ چومنا باؤں چومنا تین ہزار درم دیئے حضرت یہ رکھ لی دیئے اس سے ہتیار وغیرہ خرید دیئے اور بڑی محبت کا مظاہرہ تھا اب ہوتا یہ کہ یہ بدبخت صبح سب سے پہلے آتا اور رات کو سب سے آخیر میں جاتا اور دن بھر کی ساری کاروائی جا کر ابن الزیاد کو سنا دو ابن الزیاد کو پتا چل گیا کہ حضرت حانی بیمار نہیں ہے پیغام بھیجا کہ حانی تم نے بہانہ بنایا ہوا ہے بیماری کا تم بیمار نہیں ہوئے جب سے میں آیا ہوں تم سلام کرنے کے لیے گورنر آؤ اس نہیں آئے جب ابن الزیاد کا پیغام حضرت حانی کو ملا تو آپ نے حضرت امام مسلم سے فرمایا حضرت اس بدبخت کا بھلاوہ آیا ہے ملنے جا رہا ہوں دیکھتا ہوں کیا حالات ہیں آپ گاہے بگاہے پیچھے میری خبر گیری کرتے رہے ہیں حضرت حانی چلے اور جب ابن الزیاد کے دربار میں داخل ہوئے ابن الزیاد کو سلام کیا اس نے جواب نہیں دیا آپ کا ماتھا تھنکا کہ کوئی بھائی ہے ابن الزیاد نے آتے ہی پوچھا اے حانی یہ کیا جفا ہے کہ تم نے ہمارے دشمن کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے آپ نے فرمایا میں نے کسی کو پناہ نہیں دی اس نے کہا ماکل غلام کو بلاؤ جب ماکل غلام باہر آیا تو اب اینی گواہ کے ہوتے ہوئے انکار کی گنجائش نہیں حضرت حانی نے فرمایا کہ وہ میرے گھر میں آگئے تھے اور اب اگر تم چاہو تو میں انہیں کہہ دیتا ہوں کہ وہ چلے جائیں ابن الزیاد نے کہا نہیں انہیں پکڑ کر میرے حوالے کرو حضرت حانی نے فرمایا یاد رکھو ابھی تو میں زندہ ہوں میرے قبیلے کے لوگ بھی زندہ ہیں خدا کی قسم اگر میں اکیلا بھی ہوتا تو رسول اللہ کے مہمان کو کبھی تیرے حوالے نہ کرتا ابن الزیاد نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا تو فرمایا پھر تیرے گرد بھی ہزاروں چمکتی ہوئی تلواریں نظر آئیں میرا قبیلہ کوفہ کے اندر سب سے زیادہ تعدادہ ابن زیاد نے آپ کا گریبان پکڑنا چاہتا